جن کے لئے فرمایا گیا نا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کچھ نمونیں بتائی گئے اور واقعہ تو نہیں سے ہی تھا اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں تو مدنی دور ہی کا ہے واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی جیب میں آٹھ درہم کچھ میں چھ درہموں کا تذکرات ہے کچھ میں آٹھ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک میں آٹھ درہم لے کر بازار ایک قڑتہ لینے کی غرص سے روانہ ہوئے ابھی جاہی رہے تھے کہ راستے میں ایک سڑک کے کنارے ایک بڑھیا عورت جس کے بال سفید تھے اور کمر کافی حد تک بڑاپے سے جھگ جھگی تھی اس کو دیکھا وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی پھر وہی بات کسی کو روتے دیکھ کر کسی کو غم میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا کہ گزر جائیں آپ فوراً اس بڑھیا کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو پرائے ہوں اجنبی ہوں ان کے غم دکھ پریشانیوں کی خبر گیری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خبر ملنے پر تڑپ جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے تڑپ کر ان کی مطد معاونت کے لیے نکل آنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیمانہ ہے ہم سب یہاں رکھ کر اپنا محاسبہ کریں کیا ہم اپنے ارد گرد اپنے گرد و پیش اپنے آئیزہ اقارب اپنے رشتداروں اپنے معاشرے اپنے محول میں اس انداز میں خبر گیری کرتے ہیں کیا ہم خبر گیری کرنے پر خبر پتہ چلنے پر تڑپ اٹھتے ہیں اور کیا پتہ چلنے پر تڑپنے کے بعد مدد معاونت حمایت اور اعانت کے لیے نکلتے ہیں کیا اپنا وقت صلاحیتیں معاشرے کے کمزور طبقوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں یاد رکھئے قرآن نے مجھے آپ کو درست دیا لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ میں بہترین نمولہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس خاتون نے اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک لونڈی ہوں میری مالکنوں نے مجھے دو درہم دے کر بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے بھیجا لیکن لیکن میرے سے وہ دو درہم گر گئے ہیں کب سے تلاش کر رہی ہوں اور اب ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں جو آٹھ درہم تھے اس میں سے دو درہم نکال کر اس بڑیہ کی ہتھیلی پر رکھے اور کہو جاؤ تم اپنا معاملہ اپنا معاملہ کرو اپنا سامان خریدو اور واپس پلٹ جاؤ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزار تشریف لے گئے اپنے لئے کڑتہ مبارک لیا اور کڑتہ لے کر ابھی واپس پہنچے ہی تھے کہ چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوراہے پہ دیکھا ایک ایک فقیر کھڑا جس کے جسم پر کوئی کڑتہ نہیں تھا وہ لوگو اللہ سے ڈرو اور کیا کر رہا تھا حدیثی کے الفاظ کوٹ کر رہا تھا اور یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بھی پہنچتی ہے یہ ندا یہ فقیر صدا لگا رہا ہے لوگو اللہ سے ڈرو لوگو اللہ سے ڈرو جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ نیا کرتہ اس فقیر کو دے دیا اور واپس دوسرا کرتہ لے کر ابھی جب اسی جگہ پہنچے جہاں وہ بڑیا پہلے بیٹھی تھی تو دیکھا وہ پھر وہاں بیٹھ کے رو رہی ہے آج کے دھور کا کوئی شخص ہوتا تو این ممکن تھا وہ بد گمانی کرتا اور یہی کہتا کہ یہ تو پروفیشنل ہے اور اسے تو فراڈ کا اور دھوکے کا ایک فراڈ رچا رکھا ہے یاد رکھیں اصل میں معاشرے میں ہے بھی تو ایسا فراڈ بہت تو بہر کیف بد گمانی سے بھی شریعت منع کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بڑیا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اب کیوں رو رہی ہو اس بڑیا خاتون نے کہا اصل ماملہ یہ ہے کہ پہلے جب جب میرا جب میرے وہ دو دیرم گمے تھے تو بہت سا وقت اس کو تلاش کرنے میں لگا پھر اس کے بعد جب آپ نے دیئے تو سمان خرید کر اب واپس جا رہی ہوں اتنی دیر اور اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ اب یہ فکر لاحق ہے جب واپس گھر جاؤں گی تو مالک نے برا بھلا کہیں گی سخت سست کہیں گی اور اب میری بوڑی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں کہ میں گالی گلوچ اور لانتان برداشت کروں ان کے اس سخت سست کہنے کے خوف سے اور اس کے ڈر سے جانے سے رکی بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں بڑیہ آگے چلتی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے چلتے اس گھر تک پہنچے دروازے پر دستک دی گھر والی بیبیوں پر سلام کی دعا دے کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا گھر کی بیبیوں یہ تمہاری لونڈی میرے ساتھ ہے میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں جس کا سفارشی ایسا ہو جس کی سفارش کرنے والا ایسا ہو اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا گھر کی بیبیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسلام ہی میں پکار گئی تھی خوش تھی کہ آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے گھر والوں پر سلامتی کی دعا کا معاملہ ہوا ہے انہوں نے ایسے سفارش کیے جانے والی لونڈی کے لئے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے معاف کیا اور اللہ کے لئے اس کو آزاد کر دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما دینا اور ہمیں اس سفارش کی قبولیت کی بنا پر اللہ ہمیں بھی جہنم سے نجات اور آزادی کی قبر واناتا پر ماتینہ موسیقی